موسیقی 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 اسی طرح بہت سارے کنٹریز میں اسے بچے ہیں جو کریشن اتنی سپیٹ سے جنہیں گنیز ورلڈ ریکارڈ نے اپریشیٹ کیا ہے یہ بڑی بات ہوتی ہے تو یہ وہی ہمارے پاکستانی بچے ہیں لیکن صرف کہاں پر کبھی فائننشیلی میں پربلمز میں پھر جاتے ہیں اور کبھی پھر جاتے ہیں وہ کہ گھر والے ان کو سی طرح سپورٹ نہیں کر سکتے تو جیسے آرفا صحیح کریم بہت زبردست کام کیا تو بلگیرز نے اسے اپریشیٹ کیا یہ ہمارے لیے بڑے احزاز کی بات ہے انہی میں بچوں میں بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو پوری پاکستان کا اپنے پیرنٹس کا نام روشن کریں گے لیکن اس کا سب سے بڑا ہمیں ایک قدم ہم نے آگے بڑھ کے اٹھانا ہے کہ جس کو جہاں پر بھی موقع ملے اس سے ان بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس میں ہم لوگوں کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ ہونا چاہیے اسادزہ کا تو ہوتا ہی ہے پیرنٹس کا کیونکہ گھر سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یا کیا کروگی ہانڈی چولا کرنا ہے لڑکوں کو کبھی کچھ کمیٹس کر دیے تو بس یہ سارے چیزیں بہت کاؤنٹی بلے لیکن میں ایک ہی بات کہوں گی کہ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں وہ ضرور ایک دن بڑا نام کمائیں گے چاہے وہ شاہیڈی میں آنا چاہتے ہیں چاہے وہ رائٹر بننا چاہتے ہیں وہ ڈیریکٹر بننا چاہتے ہیں وہ پینٹر بننا چاہتے ہیں وہ فیشن ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں اسے لوڈس اپ پروفیشن بہت زہدہ پروفیشن ہیں ہمیں ان کو صرف ابھی جیسے ابھی پلیئر بھی بنزے پلیئر بھی ہمارا زبرزست ہیں بہت سرے شاہیڈ آفری ڈیمران کھان بڑے بڑے نام ہیں تو ہمیں کبھی بھی کسی بھی جگہ پر ان کو روکنا نہیں چاہیے انہیں جہاں پر اور سائنٹس بھی بن سکتے ہیں اور آرٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور ٹیکنیکل اگر ہم دیکھیں بینکنگ میں بھی ہیں انجینرنگ ہے تو بچوں کو صرف اور صرف آپ ان کو تھوڑا سا ٹرس دیں تھوڑا سپورٹ کریں ڈاکٹرز انہی میں نرسنگ ہوگی انہی میں ائر ہسٹیز ہوگی انہی میں بہت کچھ ہوگا لیکن صرف اور صرف ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم ڈی موٹیویٹ بہت کرتے ہیں ہم یہ کر نہیں سکتے خاص طور پر ایدگر کیوں جو ڈی موٹیویٹ بہت کرتے ہیں ان کا کوئی کام ہی نہیں کچھ کام نہیں ہے میں ہی کمہ بازی ہے اور کچھ نہیں کمنٹس کر دیتے ہیں اور بچوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے میں بہت قریب سے جانتی ہوں اور دکھ بھی ہوتا ہے مجھے کہ ہمیشہ بچے کے بارے میں یہی کمنٹس ہو لڑکی کے بھر میں تو بہت زیادہ کرتے ہیں با خودا اور آج میرے شو میں زیادہ بچیاں ہی ہیں آپ دیکھیں گے لڑکے تو نکل ہی جاتے ہیں پڑھوان ہی کرتے ہیں لڑکیوں کو زیادہ ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے تو چلیں لٹسی یہاں پر ہم لوگ آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ایک زبردت انسیٹیوٹ ہی آپ پر موجود ہے ان کی پرنسپل موجود ہیں اور ان کے سوڈنٹس بھی موجود ہیں تو آپ لوگوں نے کال کر کے اپریشیٹ کرنا ہے اور ہم نے ان کو ایک اسپرشلی ان کے لیے سیگمنٹ کریٹ کیا ہے اور ہم کیوں نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں جب کچھ بھی کریشن نظر آئے گی تو ہم ان بچوں کو پرموٹ کریں گے لیکن وہاں پر بیٹے ہوئے کوئی بھی انسیٹیوٹس جو ہے وہاں پر بیٹے ہوئے یہ بند کیجے پلیز وہاں پر بیٹے ہوئے کوئی بھی دیکھ رہا ہے انسیٹیوٹ دیکھ رہا ہے بچے دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے then call to us ہمیں آپ کونٹیک کر سکتے ہیں نمبر سکرین پر موجود ہے اور نمبر چل رہا ہے 03158248 and 0344206 9902 ان نمبر پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اندویجنلی پر آپ آ سکتے ہیں آپ نے کوئی بھی کریشن کی ہے آپ سمجھتے ہیں آپ نے کچھ منٹلی سینٹیفک کچھ چیز بنائی ہے آپ نے پلین بنایا ہے آپ نے کچھ ایسا کہا ہے میں تو چاہتے ہو کچھ کریشن ہوں ہمارے ملک میں ابھی اتنی یہ ابھی دیکھیں سموک لاہور میں کتنی ہے تین تین دن کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں کراچی میں اگر یہی عبادی کا تناسب رہا ہوئے 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 کی حال ہوئے گا ساڈا مجھے لگنا ہمارے بچے پر ماس نہیں آکسیجن لے کے جو ہے گھوم رہے ہوں گے اور ہم اپنے بچوں کو سکول جاتے بھی یہ نہیں کہیں گے بیٹا لنچ لیا بیٹا لے گا تو براہ مہربانی آہستہ آہستہ گریجولی میں چاہتی ہوں کہ کچھ بچے ایسے آگے بڑھ کے سائنس کو ایسا پریزنٹ کریں لائک کے کچھ ایسی چیز کریں جو یہ کچھنا جو اینا ڈسٹوائی ہو سکے یہ جو گاز بھی جائے اس کے بارے میں کچھ ایسی کریشن ہوں اور بہت زیادہ کی سکول نے مجھے رابطہ کیا تھا نام بھول گئی ہوں ہائی اللہ بادام کھانے پڑیں گے تو ان بچوں نے کچھ بہت ایک کریشن سائنس کا ایک بہت بڑا انہوں نے پروجیکٹ بنایا جس پر یہ مینشن کیا گیا کہ پانی کو کیسے ساتھ کیا جائے گندگی کو کیسے کلین کیا جائے یہ کریشن جو نا میں سوچیں اس کیلئے کچھ ہم لوگ اپنے اپنے وینس ٹی وی کے تھرو اور گوڈ مارننگ بچ سب ہی کے تھرو کچھ ان کے لئے ایک سپیشل پرائز رکھیں کہ جو لوگ ایسا کچھ کریں گے تو ہمارے پاکستان میں سب کے لئے جو آسانیاں پیدا کر سکے وہ ہے میرے دل کے کریشن اور وہ بچے بلکل ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اچھا جی ناظرین اپنے کہیں نہیں جانا کیونکہ ابھی یہ تو یہ جو بریف جنہوں نے بنایا وہ ہی بریف کریں گے تو ہم ان کو بلکل ابھی انوائٹ کریں گے اور کہیں نہیں جانا یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پیر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور آج جو سیگمنٹ ہے وہ ایک بار پیر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اسکلز سے ریلیونٹ ہے اور ہنرمن خواتین ہو یا ہنرمن یوت ہو ہم سبھی میں ان کو ابلائج بھی کریں گے اور ایک قدم ان کے ساتھ آگے بھی چلیں گے انشاءاللہ ان کا کوئی بھی ایونٹ ہوگا ہم ان کو کیپچر بھی کریں گے ہمیں بہت خوش ہی کیونکہ لائٹس اوپ پاکستان ہمارا ایک ایونٹ اور ایک ایوارڈ سرمینی ہو یا آپ کو کوئی کسی طرح کی بھی پرموشن اور لائک تو لائٹس اوپ پاکستان کا اسپیشل سیگمنٹ ہے جس کو ہم اسی لیے ہائیلیٹ کریں کہ جو لوگ اپنے ایونٹ کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں وہ گوڈ مارننگ وچ سبھی میں اپنے ایونٹ کو کیپچر کروا سکتے ہیں کتنی خوش ہیں ان بات ہیں لیکن ابھی اسپیشلی سیگمنٹ ہے اسکلز کا اور اسکلز میں آج ہم لوگوں نے ایک بہت ہی زبردست انسیٹیوٹ کو جو آرٹ سے ریلیونٹ ہے جو فیشن بھی اس کے اندر ہے اور اس میں سکیچنگ وغیرہ پیچرز کا بھی ہے پینٹنگ بھی ہے فیشن ڈیزائننگ بھی ہے اور بہت ڈیفرنٹ اور بھی بہت ساری کیونکہ ایک انسیٹیوٹ پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مجھے شاید اب بھی اتنا نہیں معلوم جب وہ ہم ان سے بات کریں گے جن کی کو آنر ہیں قررتل اینج صاحبہ جب ان سے بات کریں گے تو وہ مزید مجھے میری بھی نولیج میں اضافہ کریں گی اور آپ کو دیکھنے والے جو وہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے ویورز وہ بھی جو ہے اس سے مستفید ہوں گے جی ہاں میں ملواتی ہوں اس وقت جو ہے موجود نورھ سیٹی اسکول آف آرٹ سے کو آنر قررتل اینج اسلام علیکم صاحبی کیسے ہیں آپ آرے واہ 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 اب تو مجھے پرنسپل اور کو آنر نہیں لگ رہی اب مجھے پیشن ڈیزائن کی کوئی نئی لڑکی لگ رہی بچیوں کے شروع بچیوں کے کے شخص بچیوں کے ساتھ تشریف لائی ہیں بینورشور بچیوں کے پیشن مجھے پوچڈا بچیوں کی جانب بچیوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ خروف از شروع بچیوں کے ساتھ بچی کی والدہ لیکن انہوں نے اپنے شوق کو پھر کنٹینو کیا ایک بچی جو سکول گوئنگ ہے اور اس نے کام کرنا سیکھا اور ان کیا ایک جو کمیونٹی بیس ہے آپ کو پتہ ہے کہ کمیونٹی بیس میں کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے انہوں نے آکے کام کیا ایک بچی جو ڈیف ہے جو کام مطلب جس کو سمجھانا تھوڑا مشکل لیکن آپ کو پتہ ہے اسے لوگوں میں سکلز کتنے ہوتے ہیں تو اس کے کام ہے تو ہم نے کچھ سپیشل بچے یہاں پر لے کے آئے ہیں تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ وہ کتنے سپیشل ہیں اور ان کا کام بھی کتنا ہے سپیشل آپ یہ دیکھ سکتی ہیں سامنے قائد عظم کی سب سے پہلے ہاں میں وہ ہی دیکھ رہی تھی میں دیکھنا چاہوں گی یہ جو میں بچوں کو سوری ہمارے ویورز کو دکھانا چاہوں گی دیکھنا نہیں ہم نے دکھانا چاہوں گی دیکھیں کتنا اچھا ہے اس بچی نے میں ابھی سب سے اللہ راشد مناس ہمارے سلام 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 ہمارے شہیدوں کو سلام اور ہماری ہمارے پاکستان کی فرسٹ پرائم منیسٹر بی بی نظیر بھٹو صاحبہ بہت نائس لیڈی اور ان کا بھی انہوں نے جو اسکیش بنایا ہے کچھ پینٹنگ جائے اچھا اب ہم میرے پاس ایک رائی ٹین پر موجود ہے جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے کہنا میں آپ کا بڑیا دیکھتے ہیں وہ اس میں کیا صدی والتاشتا ہے کے انہوں نے چنم سے آئے pierمانی سنمید کر سوپلا دیکھتے ہیں کیا بات ہے انہوں نے سندھی کلچر کو مینشن کیا ہے اور پاکستان کے سارے کلچر بہت خوب سے لے گئے انہوں نے کہا کہ ایک ان میں سمپل سٹیز ہو واقعی میں وہ ایک بینگلز بغیرہ اور ایک دپٹا چنری اور وہ سب آپ نے بڑا زبردست کیا ہے اور سمپل سے بیٹی بھی ہیں پرانی یادیں تازہ کر دی ہیں ابھی بھی وہ لوگ اسی طرح اور کونسے چند آپ کا اور دن بتائیں اور پیچھے انہیں سکرین پر آپ کا نظر نہیں آئے گا بتائیں کیا چیزیں اس میں ٹائم سے بہت ہے کہ کیس طرح ٹائم چینج ہوا پہلے ہم لائل ٹین سے روشنی دیکھتے تھے لیکن اب ٹیوب لائٹس ہو جائے رہا گئی ہیں ٹائم کتنا چینج ہوا ہے وقت کے ساتھ ساتھ زبردست اچھا یہ دو چیزیں آپ کے انمسا اور سکیچز ہے اسٹیل لائی ایلائی دکھائی ممیم اوہ بھائی بھائی کیا آپ پھون کھڑکا رہی ہوں بار بار پھون ہوں گھڑی اچھا آپ کی کریشن میں نے دیکھ لیا ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کلچر کو پریزنٹ کیا پھر آپ نے گھڑی میں ٹائم منشن کر رہی ہوں کہ پہلے کیا تھا پھر یہ بھی پرانے دور کا ایک پون ہے ٹرن ٹرن تو کچھ ہے آپ کے اندر کچھ کلچر اور کچھ وہ کہتے ہیں تحزیب اور کچھ میرے پاس اکشا تھا ورڈ نہیں آرہ ذہن میں جیسے کہتے ہیں انٹیریر سائی اور پرانی تحزیب ہاں آپ کچھ سے کچھ ہے بعض بشاہو مجھے یہ گھڑی آن گا موٹ آپپکک سنسیں میں ہوں رائن کو آی وانید tama можно کرو ہم من پاس مادیوں کو یہ ہے اور دوسرا اید معنی ایک چاہم اگر آپ نے اپentlich کرنا proportion جو رائن کو تینک کی polite ہی ایسا ہے ایسا ہے جب میں رہتا تھا اس کے برائٹ کے پچھے دیکھیں اس کو انپر مینسن ہو رہا کافی والی پینٹنگ بھی دیخواہیے دیکھیں کافی سے کافی سے بھی یہ آرت بناتی ہیں کافی سے بھی هارت کیا رہی بچی کنی ہلیں کافی سے بناتی ہیں چای کی پتی سے ہر چیز کے نیچرل کلر سے ہمارے بناتے ہیں یہاں ہمارشل بناتے ہیں وہ تیارہ بنا ہے یہ بناتے ہیں یہ ہمارے انسٹیوٹ کے ہمارے ساتھ بناتے ہیں جی بلکل بنایا ہے آپ کی بابا کا نام کیا ہے ابو کا نام کیا ہے آپ کی بابا پرویز پرویز حمد پرویز حمد اور امی کا نام افتت پرویز افتت پرویز حمد آپ کو سلام ہے آپ کی بیٹی بہت زیادہ ٹیلنٹی ہے اور آپ نے اس کو چھوڑا نہیں کہ بہت پیاری بات ہے اور اس کو ایند تک اس مقام تک پہنچ رہی گا کہ ساری زندگی آپ کو دعائیں لگتا ہے دعائیں تو بیسی بچیاں بہت کرتی ہیں لیکن یقین کریں آپ نے دعائیں اور یہ بچی آن کر رہی ہے اپنے پیسہ ہو اچھو حسن ہے بہت پیاری میڈیا بہت پیاری بہت زیادہ بہت پیاری منابی مہنگلی آپ کا کلیر ہو گا شامل اپنے پیاری منابی سیکھو حسن، اتیقہ مسود منابی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سپورٹیو مسود علی مسود بھائی بہت سپورٹ کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں مجھے نیچر کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے جو قدرت کی بنائیوی چیزیں ہیں مجھے نیچر کے اوپر کرتی ہوں یہ میں نے اوائل پینٹنگ کی ہے راجستانی والی بیاب کی اور کون سے چدہ؟ لاؤتکو عنام سلام سے یہ مجھے کپ دے دو یہ نو ہمارا جو کپ آپ کی چیز پر گرزا پانی مگر رکھتی مجھے کپ آپ کی چیز پر گرزا پانی مگر رکھتی ہے یہ راجستانی آرٹ ہے تو اس کے اندر مطلب وہاں کا کلچر شوک ہیا ہے یہ نائف پینٹنگ ہے اوائل پینٹنگ میں نائف سے ورکی ہے ایک نائف ہوتی ہے اس سے ہم سٹروکس لگاتے ہیں برشیوز نہیں کرتے ہم آپ کے لئے بھی وارٹ کلر کی پینٹنگ یہ چیز بتائی گی ان چھوڑیوں سے کام ہو رہا ہے ہمیں کام تو ہر چیز سے ہم کر سکتے ہیں فائن آرٹس میں آکر یہ پتا چلا ہے میندی نے جو کہا میندیا کافی وارٹ کلر بھی دکھائی ہے یہ یاسرا کی یہ لائیو ہونا چاہیے یہ کس کا ہے یہ یاسرا کیا ہے یہ یاسرا کیا ہے یہ پورٹریٹ میرے پینٹنگ کی بارeken بہذا ہے ہاں بھیکٹنگ میری پیاری بہنٹ میں کیاurm sawさい اتیقہ اتیقہ چیز است sections ان چیز ان میں پیانٹنگ چیزfs بے اپنی ihre بے ایتلی چیز godt اگر اس پورٹنگ اس کے اونروں کو یہ زبایدست ہے یہ ایرپی اٹھر ہے لیکن اس میں بھی میں نے نیچر دکھانے کی کوشش کی کہ ایرپنے چینل میں لگاؤں گی پسند آگئی ہے مجھے یہ میرے چینل کے مرے آفیس میں لگے گی اس میں بھی آٹم سیزن دکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے مطلب آپ نے اس کے اطرقے سے مطلب ایرپنے چینل میں لگا گئے اور ان کے انسیٹیوٹ کا نام اور یہ ہمارے میرے آفیس بینس ٹی وی کے مورننگ شو کے آفس میں لگے گی تو مورڈرن کلچر میں بھی میں مطلب نیچر کو ہی فوکس کر رہی ہوتی ہوں کہیں نہ کہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ایک آرٹسٹ ہے مصور ہے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بیوٹی کو پسند کرتے ہیں تو اس حساب سے مجھے بھی میرے مائن میں یہ ہی ہوتا ہے جب بہار نکلتی ہوں تو نیچر کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہوں تو اس حساب سے میں اپنی پینٹنگز میں وہ چیز لے کر آتی ہوں ختم ہوگی ہے تہلی جی تینکیو یہ کیلی گرافی ہے یہ کون سا والد ہے گیا کیلی گرافی اچھا جی ہمارے درمیان جو ہے ہتی کا موجود ہے یہ فبیعی ہے علی ربی کماتو کذیبان بے شک بے شک اور تم خدا کی کون کون سی نعمت کو جوٹ لاؤ گئی بے شک یہ مطلب عربین اس سے کیا ہے میں نے میں تمہیں ایک کریشن دے ہوں تو وہ بنا لے کیونکہ جس طرح آپ ایک کام کرنا یہی ہوت بیش میں لکھ کے اور سائٹ پہ تمام نیچر سے ریلیونٹ پہاڑ دریا پول پرندے جو خدا نے اس میں بچہ بھی ہو کیوٹسا اور بہت ساری اس طرح کروگی گوڈ آئیڈیا وہی ہوتے ہیں آٹ کے آئیگلز شیئر کرنے سے تھوڑا آپ سے سیکھ لیا تھوڑا سا سیکھا بھی اس لفظ کا ترجمہ ہے یہ دیکھیں زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس میں بابا جی بھی بیٹے میں ہو کوئی بندہ گڑھریہ بھی بیٹا ہو کچھ کھیتی باڑی سی ہے پوری پریزنٹیشن ہے کہ یہ زندگی کے سائکل ہے اور پھر ہم اس پر پل ہوں انگور ہوں درہا سونا رہے ہو تو واقعی میں جب صورت چلتی تو ہم نے بہت سائی چیزیں دیکھتے ہیں آپ شاہرے ہیں تو آپ بہت بڑی اس کو سائز اور مزید بڑا کر کے بھی بنا سکتے ہیں ہم نے بڑی اس کے باڑی اس کو ہمیں ہمارے میں بڑا کرے ہیں ہمارے میں آپ کو ترکی کرے ہیں جلدی سے موپ موپ ہمارے میں بڑی اپکا نام کی ہے آپ کا نام کی ہے سیسٹر ہمارے میں فاتما مصطفہ آپ کا کون سا کام ہے فاتما بسیقل ٹیکسٹائل اور فشن جو اس وقت انہوں نے پہنا واہ ریدا کہتے ہیں یہ خود انہوں نے پینٹ کیا ہے فاتما کے دو ریدا ہم اس کے پیرو کہ ساکھتا ہوا جیزا ہی یہ بنیاد کرنا آپ نے دیا نے یہیج دیزائن به کیا ہے اس کا فائبر کیا ہے پیرو ٹکسٹائل محلت ہی دیزائے اس کا فائبر کیا ہے اس کا فائبر کیا ہے کم ساکم پیروڈ محلو اس کا نائے محلو را ساکتا ہے اس کا فائبر کیا گفتلا یہ سمپل کپڑا تھا اور آپ نے اس کو کرییٹ کیا اب پتہ چرا ٹیکسٹالی تنی مہنگی کی ہوئے ہماری جو ہے نا یہ نام بول گئی کیوں نام فاتما جیسے لوگ ہیں ٹیکسٹال کی آگے بڑھتے ہیں اور انہوں نے زبردست کسم کا کام پریزن جی اس کو بٹن کرو جی دیکھیں جی انہوں نے کام پریزنٹ کیا ہے اگر کلوز ہو جاتا اس کو سکرین پر تو زیادہ نہیں اچھا ہم جی دیکھیں گے اس کی طرح کریں گے اس کی چیز لیسیں اس کی دیزائنگ بھی زیادہ ہم دیزائن کرتے ہیں بہت کاری ہے اس میں نگ بھی نظر آرہ ہیر ہے اس میں ایک دیفرنٹ لک دینے کے لئے اس نے آپ کی طرح پیناتے ہیں یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں ہی ہے ہم پہنتے ہیں ریدا کے نام سے ہم کهیں جائیں ہم جنگ ہیر کرتے ہیں اچھا لگتا ہے نینی یہ بھی میں نے کبھی کیا ہے چلیں جی یہ ہوگا ہے لاؤں دکھوں میں دکھا رہا ہوں اس طرف کا سکرین فکس رکھیں اس طرف سے آپ لوگوں کو ایسی سے ریل رہتے ہیں یہ بس ایسی شوک ہے یہ آپ کا کریشن اچھا ہے اس طرح جو ہے جیسے بوئیز ہیں یہ یونگ بوئیز کے لئے ہی بنایا ہے یہ سکر ہو سکتا ہے سپرمین ہو سکتا ہے یہ بہت دفع ہے ہم دیمانڈ پر بناتے ہیں کہ جیسے کسی کو مکی ماؤس پسند ہے کسی کو ایسی آئرنمن پسند ہے تو پھر ہم اس کے حساب سے ان کی دیمانڈ پوری کرتے ہیں یہ شوک ہوتے ہیں بچوں کے اچھوٹی اومر کے بھی آسکتے ہیں اس طرح کے ایلٹرشن میں بہت مشکل ہے آپ کو مارکٹ سے یہ ملے ایک سکتا ہے یہ سب میں یہیں پہ جمع کری چھوڑ دو پھر بعد میں لے 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 ایک سکتا ہے ہمیں پھر کھنے یہ بہت دو ایک ہے یہ کیا سب سے متا ہے بہت دو سکتا ہے اشترگل کریں بہت آسکتا ہے یہ بہت دور اینسٹیٹون یہ اس طریق دیمانلی اس طرح کے لئے انسٹیپل کرتو لیا یہ كمیں یہ ایک ہم نے اس کو سیٹ کیا ہے ہم نے اس کو سیٹ کیا ہے بہت چینج ہے وہ تو ایسے چلیں ٹھیک ہے اس نے اسے لگ رہے بھی یہ ایک چلی ہے تھوڑا سا ینگ لڑکیوں کے لیے بنایا ہے کہ ان کو شوق ہوتے ہیں کہ ہم لوگ تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگیں تو اس وجہ سے ان کے شوق کو پورا کیا ہے بڑا زباد جاستا ہے اوکے دن نیکس بتائیے گا ختم ہو گیا ختم ہو گیا بہت شکریہ بہت شکریہ اور کچھ اہ تو بتا دی اور یہ میں نے سٹون بھی میں نے بنایا ہے اٹھائیں بہت شکریہ ان کا سٹون بھی یہاں پر فکسنگ ہو گیا ہم چاہرے کیا ہی پر ہی چاہرے کیا ہی پر ہی آپ کا کلیار ہو جائے یہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس میں میں نے گھر کے پتھا کو اس میں اس میں میں نے ڈیٹیل دیئے اور مرین کو میں نے تھوڑا سا ہائلائٹ کیا ہوا ہے میں وہی دیکھ دیکھ دی لیکن اب ہی نا ان کو چھوڑی فش کو چھوٹا کر دیں پتھر کو بڑا کر دیں اکیریوں میں ہی پر ہی جائے گا جب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور چھوڑی چھوڑی سٹون بھی ہیں لیکن چلیں ابھی میری پیاری بہن کو توڑا توڑا کام ہم چھے کون آرہا ہے پلیز موف کریں گا اور کون ہے یہ اس میں نے اس میں نے اس میں نے ندا اسگر اس میں نے اس میں نے اس میں اس میں فشکریہ کامیان دکھائی گئی نا میرے یہ کشن یہ کشن سالے پینٹ اور ایک ہی ہے کچھ رہا ہے کافی سارے الیلسٹریشنز اگر پاکنٹ یہ کچھ رہا ہے کچھ رہا ہے نادی نیدہ آپ کا ہم درس میکنگ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم درستریشن کرتے ہیں کیا آپ کا؟ اسے ہم فوکس کیجئے گا کاریب سے آرے واہ یہ درس بڑا پیارا لگ رہا ہے یہ آپ نے جو پینٹنگ پیارا لگ رہا ہے اس طرح کوئی درس بنا لیجائے گا یہ بہت پیارا ہے ایکشلی یہ ویسٹرن کٹ پہ ہوتا ہے لیکن ہم لوگ اس کو اس کو ایسٹرن بے کرتے ہیں تو وہ فیوجن ہوتا ہے آج کل تفیئی فیوجن ہوتا ہے انہوں نے اس طرح کے ڈرس پرزنٹ کیا تھے اور بچوں نے جب اسے بریف کیا تو میرے بہت اچھا انہوں نے دمی پیتے سب ڈرس لیکن ڈرس لیکن ڈرس لیکن ڈرس لیکن ڈرس لیکن میں کہتے ہوں کہ واقعی میں وہ 15-20 بچے تھے لیکن سب میں بہت پیارا کام دکھایا تھا یہ ہے اکی ندا اور شوز ہیں اوکی جی شوز پیارا چھوڑ دیتی ندا فیبرک پینٹنگ جوتا پکڑنا فیبرک پینٹنگ سے ایسے بری بات نہیں ہے بڑے بڑے آرٹس ہیں ان کو اگر اچھا پیرمنٹ ملتا ہے تو وہ جو اینا ہارپک بھی بیج دیتے ہیں تو ہم نے یہ جوتا بھی دکھا دیا خیر ہے ہم آئے سکول ایسی علاوڈ ہے کہ ارنگ کر سکتے ہیں کافی لوگ کر بھی رہے ہیں ہم آئے سکول اچھا ہے کریشن اور نیکس ندا اور 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 اوہاں یہ تو کالیج گوئنگ لڑکیاں پہ پہن سکتی ہیں یہ انہوں نے کبھی کسی نے ذہن میں سوچا نہیں ہوگا اس کو فوکس ہی ایسا ہونا کہ یہاں پہ اس کو فکسنگ ہونا چلے ہمیں آگے چلتے ہیں لیکس ہو گیا میکس پلائیں جی ہم نے آج یہاں پورا ٹام جھام اور بزار لگا دیا ہے اسلام کیا اے ڈریس تو بڑا پیار ہے لگنے دریس تو بڑا پیار ہے لگنے ہاں تو ہمارا ٹائم کتنا کیمیتی ہوتا ہے اور آپ کا تو بھوری ورپ پیار ہے آپ یہ کہہ رہی ہے یہ ایسے پہلے وہاں پہ کریٹ کیا پہ پہلے وہاں پہ کریٹ کیا پہ جی پھر جیکٹ پہ پہ پہنٹ کے ایکریلک سے اوکے ایسے پہلے یہ فوکس پلیز اس کو ایسے کریں کہ یہ اب آیا اتنی دیر سے میں یہی تو کہہ رہی تھی ایک یوری سکرین رکھیں ایک ماسٹر سکرین رکھیں اپر امنی قرآن کی تھی ماسٹر نحacon مینہم ماسٹر واحد مدارہ ملہ cars آذائی ایسے شوات ہوں من تک strategy جلدی سے ہیں ملہ نلچجت روح مینم پاندان ساندلایا یہ مینم کی دادی کا ہی ہے اور وہ دادی کو زندہ رکھنے کے لئے انہوں نے اپنے ہی گل سے اپنے دادی کا ٹرکارٹ پر اور مینم اینیون اینیتن ایلس اور کیا ہے مینم مجھے ای کانٹ بلیو کہ آپ نے یہ کام کیا ہے یہ کیا کریشن ہے یہ پہلے فوتو شوٹ گیا ہے پہلے اس کو ایلسٹریٹ کیا ہے پہلے اس کو اپنے یہ درس دیزائن کیا پھر فوتو شوٹ گیا پھر یہ کیا اس کا میننگ کیا اگر میں یہ پوچھوں کی اس کا کیا میننگ کیا یہ مادرن سٹائل میں آتا ہے اچھا مادرن سٹائل میں آتا ہے اور کچھ بیگی سٹائل میں کیا ہے میں نے مور کچھ ہے آپ کا چاہتے ہیں کہ اس کو ہم سب کا ایک بار رفت ہو یہ کیا ہے یہ دیجیٹل پرنٹ بچے کتنی کریٹیو ہے ماشاءاللہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کتنا پیارا اور بہت کچھ ہو سکتا بھی آپ کی مینم بہت کم ایج ہے مس کیا کہتے ہیں بچے آگے جائے اس کوئل گوئنگ بچے ہیں اور انہوں نے کام کیا یہی ہی آج میرا مسیج کہتا ہوں آپ ISOCULGOING میں ہی بچوں کے ذہن میں کچھ ڈالیں سربڈ ہے صرفڈ کےidanہ سکول ہی بہت 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 کام یہاں اور انہوں نے کرونا میں آن لائن بائٹ کے ہم سے سیکھا ہے کرونا نے بھی کچھ سکھا ہی دیا آگے میں وہ کچھ آپ نیکس آجے نا جائیں پلیز سونا میں ہم آپ سے بچوں نے یہ ہو گیا سب کچھ رہ گیا نہیں بس کچھ اکی ڈن ہو گیا اچھا جی اب آپ لوگوں سے بات میں کروں گی اور یہ کہ دیکھیں جی یہاں پر ہو گیا بہت سارا کام اور میں سوچ گیا چلی ہوں سندے بزار اور ان سب کو چھتی کر دوں لیکن نو ڈاؤٹ ایک دن ہوگا جس طرح بزار سے مجھے یاد آیا کہ بہت جلد ایک وومن ایگزیبیشن ہونے جا رہی ہے اور ارش میڈیا اسے ارگنائز کر رہے ہیں اور یہ وومن ایگزیبیشن جو ہے اس کے اندر اسی طرح کی بچیاں اور اسی طرح کی ٹیلنٹڈ لوگ کیکہ ہم نے اس پہ سپیشلی انسیٹیوٹ کو فری سٹالز دیے ہیں اچھا کلاپ ہونی چاہیے بچیوں آپ لوگوں کے لیے فری سٹال جو جو بکے گا اس کا ٹوینٹی پرسن مجھے دے دینا چھپڑ میں اچھا جی ہم نے ان بچیوں کے لیے اس لیے کہ یہ کبھی یہ نہ سمجھیں کیونکہ جب یہ پہلا سٹیپ لیں گی کہ ہم کس طرح کوئی چیز سیل کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز تو یہ ان کا پہلا سٹیپ ہوگا تو ان لوگوں سے انٹرکشن ملے گا کہ لوگوں کو فیس کیسے کیا جاتا ہے اس کے لیے صاحبی ہم نے جو ہے ایک پورٹل بنایا ہے یہ بچے اپنا کام اس پہ سیل کر سکتے ہیں اور اس سے ہمیں کوئی ارننگ نہیں چاہیے یہ اپنا کام مہا لگایا ہے آٹ لانجز کے اندر اور اس کو سیل کریں اچھا کوئی اور رہے گیا کچھ پرنکٹنگ ہو رہی تھی وہ جاں کے دیکھیں جی بالکل ضرور آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی بیک چھوٹی سی لے سکتے ہیں if you don't mind چھوٹی سی بریک لے اچھا جی ہم لیتے ہیں پر چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد good morning with sabi کے ساتھ keep watching good morning with sabi welcome back good morning with sabi آپ کے خدمتیں ایک بار پھر اور یہ ہے سکلز کا سیگمنٹ اور اس میں آج ایک انسیٹیوٹ آیا جسے ہم نے ان کی بچیوں نے بہت اچھا پیزنٹ بھی کیا اور میم جوہین کی کو آنر اور یہ ہے نورت سیٹی سکول آف آرٹ جنہوں نے بہت زبردست اپنی پیزنٹیشن دکھائی لیکن ایک پرسن کیونکہ بہت ساری لیڈیز تھی اور ایک جنٹ رہ گیا تھا اور وہ کیا کر رہے ہیں اور سب سے بہترین کام تو وہی کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں ان سے ملواتے ہیں زیشان واجد ہے اسلام علیکم زیشان یہ لیجے جی توڑا سا سٹاپ ہونے پڑے گا کیسے آپ زیشان آپ کو میں نے ایک پچھر سینٹ کی تھی میں نے ان کو اور انہوں نے جو ہے وہ میری بڑی پیاری پچھر بہن دکھائیں جی انہوں نے میری پچھر کو جو ہے یہ انہوں نے اتنی دل سے جب سے آئیں اسٹ آٹ لیا انہوں نے اور یہ میری پچھر انہوں نے سکیچ بنایا ہے واہ بہی واہ اور زیشان مارشال اللہ مارشال اللہ انہوں نے ابھی سٹارٹ جیسے پروگرام دس بجے سٹارٹ ہوا تھا انہوں نے سٹارٹ کیا اور یہ میری پچھر کریٹ کیا ہے کون سے سیزر پرینٹ کلر کون سے ہے یہ وارٹ کلر پرینٹ ہے سب سے ہارڈ ٹیکنک لاتی ہے مطلب آئیل پرینٹنگ ہے اور جو ہے اکرالک ہے اس میں جو ہے وارٹ کلر کو ہم لوگ جو ہے بہت کہتے ہیں کہ سب سے ہارڈ ٹون کلاتا ہے اس کو کنٹرولنگ کرنا سب سے بڑی بات حقیقت بات ہے آرٹس نے آپ کو میں سچ بتا رہی ہوں یہ جب میں برشپن میں یوز کرتے تھے یہ سب سے ٹپیکلی ایک دم آؤٹ ہو جاتے ہیں آؤٹ آف رینج آئیل پینٹ آپ کی کیریشن پرینٹ کر دیتا ہے لیکن یہ وارٹ کلر ہے یہ پھیل جاتے ہیں اور آپ کے کنٹرول میں نہیں آتے ہیں بیلنس نہیں کر پاتے انسان اگر بڑی تونز لگا دیں تو ٹونز کو ہم بیلنس نہیں کرتے ہیں پھر اسی کو ہم کھیلتے ہیں اور اسی کو فانلائز کرتے ہیں بہت مشکل ہے تو آپ اس کے لعاوہ وارٹ کلر کے لعاوہ کونسی کلر مطلب دوسرے میں اکرالک جوز بھی کرتا ہوں اس کے لعاوہ وائل پینٹس وغیر بھی یوز کرتا ہوں فابرک کلرز یوز کرتا ہوں بہت ڈیفرنٹ کام کتنے دائنٹ سے یوز کرتے ہیں کتنے دائنٹ سے آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں میکسیمم پنہ سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو افکرس انسیٹیوٹ سے سیکھا پیلے اب سکھا رہے ہیں یا آپ کے کچھ شوق ہے ماشاءاللہ اپنا کام بھی اسی میں ہے سارے کام بھی اسی سے للٹپ میں کہتا ہوں اور سکھا بھی رہا ہوں ماشاءاللہ کس نام سے میں زہرش آرٹ کے نام سے میں آن لائن ہوں زہرش زہرش اگر آپ جانا چاہیں تو آپ کے ساتھ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں نور سٹی اسکول آف آرٹ کا ٹیچر ہوں ماشاءاللہ 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 کسیم مہرے سٹوڈنٹس کا کام ہیں اور وہیں کے لیلٹپ کی بچوں کو میں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں انسی ایس کے اندر میں چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے کچھ بچے وہ بھی ایک آرٹس بن کے نکلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل یہ ہی استاد کی سوچ ہونی چاہیے اور اسی طرح خود بھی پیزنٹ کر رہے ہیں اور ان کو بھی سکھا رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اور فیلڈ یہ ایک آرٹ کی فیلڈ ہے نا یقین کریں نوٹ ایزیس جوپ یہ بہت ہی سنسٹیو اور انسان کی فیلنگ پیزنٹ کر رہی ہوتی ہے اور انسان کا جو ہاتھ چل رہا ہوتا ہے یہ آپ اتنا ہم سا بہت ہے کہ لکیریں کھیچیں ایسا نہیں ہیں یہ دل کی گہرائیوں سے کام کیا جاتے ہیں اور آرٹسٹ متبہین نہیں ہوتا ہی میں حیران ہوں حقیقت بات ہے ہمارے در مینے کالے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم صدیب کیسی بڑ بارنگ اے باب باب یائیہ میں سیچ ریکھتی آپ کی کال کیوں نہیں آئی آج بیچہ افتا اپنوگرام مجھے تو آج خوشی ہے کہ جو ہمارے ملکہ بیسی کلی روشن مستقبل یا روشن سرمایہن یہ لوگ ہیں اور مجھے آرٹسٹ سے بیسی دی جسی ہے دیکھیں بات ہے کہ آپ جتنا بھی سائنس پڑھنے یا ماتمیٹس پڑھنے جب تک آپ آپ کے اندر حصے جمالیات ہی ہوتی نا آرٹ سے لب نہیں ہوتا یعنی آرٹ سے لب نہیں ہوتا تو آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے اچھے بڑی بات ہے تو ان سب کو میرا سنام دیو اور یہ جو کام کریں آپ نے بہت چاہیے کو بلایا جیشاندو ہی آپ کی بنا رہے ہیں جو کامپٹیٹو جہاں ہم دیتیں گے اور یقین ہے ہمارے مجھ میں بڑا چیلنٹ ہے لیکن میرا اندرس تاوال یہ کہ جو آرٹس اور کراس یا آرٹس جو سانونے لاتیفہ بھی جیسے کہلیں آج کل اس کو اپنے دے گئی جاری ہے ساری چیزیں کمرشلائی ہو گئی ہیں ان چیزوں کو یہ چھوڑا کمرشلائی سے ہٹ کے دینا پڑتا ہے اور آپ کو پلیٹ فارم بہت بڑا چلی ہے جیسے میرے شہر کے اندر ارٹس کانسیٹ کے لابا ایسی مجھے کوئی جگہ نتر نہیں جاتی جب بچے آپ کا اپنا کریٹی چیزیں دکھا سکیں اور میں سنٹر کے لارے میں لیتا ہوں ایک کوئی سنٹر نہیں ہے تو اگر یہ بچے کو پلیٹ فارم نہیں جل رہا اور یہ کیا چاہتے ہیں گورمنٹ سے اور کیا چاہتے ہیں ایڈویسٹرین سے ہم اس کو پرموز کریں یہ میرا سوال ہے یہ میرا سوال ہے ترینکو یائیا تھوڑی سے میں یہاں پہ آپ کی ایک پوک کروں گی یہ تھوڑی سا آپ کے شرد کو اپنے کابنے کی بچے کہ آپ نے کہا کہ ایک صرف جو ہے ایسا نہیں ہے ماشاءاللہ دیکھیں ہاں نعود سٹی ہے یہ بھی انسیٹیوٹ ہے اور یہاں سکھایا جانا رہا ہے پر رانگون والا ہے پر امیمن فاونڈشن میں کتنی زیادہ تعداد میں کورنگی پانچ نمبر پر میں تو ان جگہوں پر وزیٹ کر چکے اور وہاں پر ایک نہیں ہے کورنگی پر ایک نمبر دو نمبر یعنی کہ ہر اس پر تین سے چار انسٹیٹوٹ بڑے بڑے بنے ہوئے اور اسی طرح جو ہے ماشاءاللہ میں اگر بات کروں گی تو کھارے در میں بھی ایک انسٹیٹوٹ ہے اور اب تو انسٹیٹوٹ میں وہ سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو بچیاں سیکھنا چاہتے ہیں لائک پینٹنگ بھی ہو گئی اور فیشن سے بھی ریلیونٹ ہو گیا بیوٹی انڈرسٹری ماشاءاللہ خواتین بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں جوگدار جو بیوٹیشن سیکھ رہی ہیں تو اس میں بلکہ پیسے بھی جسے ہم کہتے ہیں پیمنٹ بھی بہت کم ہیں اور جیسے وہ سیکھ سکتی ہیں بات کر سکتی ہیں اور اپنے کاموں کو پیزنٹ بھی کر سکتی ہیں کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں یہ بھی ہے اب اس میں میں نے کہا بہت ساری چیزیں انسٹیٹوٹ میں کیا کیسے کہا جاتا ہے اب جیسے یہ ایک بلکو ڈیفرنٹ آپ کو لگ رہا ہے ہم دیکھت ہم چھوٹے چھوٹے مکرامے بنا رہے تھے اس میں بیٹس لگ رہے ہیں دوری لگ رہے ہیں پھر ہم فلاور میکنگ میں آ جاتے ہیں مجھے ذہن میں آپ چل رہا ہے کورسز میں کیا کیا آتا ہے پھر فلاور میکنگ میں آپ نے دیکھو کہ کتنی کریشن ہے وہ دو بنائی جاتی ہے اس کو فلاورز میں بنائی جاتا ہے اور ایسے لیپے جیسے اوریجنل ہے تو بس یہ شہدہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا اور پھر گورنمنٹ لیول پہ بھی کا کمپیوٹر ہے لڑکوں کو ٹیکنیکل جیسے موبائل رپیرنگ ہے تو اب تو بہت ایزی ایسٹ ہوگا ہے اب تو سکولز میں بھی میں سوچ رہی ہوں کہ سکولز میں بھی میرے خیال میں بہت سارے ہیسی کالجز ہیں میں جب کالج میں تھی تو کیا بلتے ہیں ہومکس ایکنومکس کا پروگرام ہوتا تھا جس میں کوکنگ سکائی جاتی تھی پھر وہاں پر جو ہے پلیئر وغیرہ کا بھی تھا گیمز میں بھی تھا پھر ہاتھ کی بنیوی چیزوں کو بھی پریزنٹ کیا جاتا تھا اچھا ہے میں تو چاہتیوں میں ٹیک کے بعد کال کالجز میں جب بھی جائیں تو یہ تمام فیزیکلی ہینڈ میڈ ورک ایسا ہو کہ بچے جب باہر نکلے تو وہ کبھی بھی ان کے اندر صرف ایڈوکیشن لیول پہ نہیں بلکہ اسکلز لیول پہ ان کے لیے جاپ اپرچنیٹی اوپنز ہو اگر نہیں بھی ہو تو دین آن بزنس جیسے کوتے ایس ایمی سسٹم سمال بزنس جو ہیں وہ خود بھی آن کر سکتے ہیں اور سمال انویسمنٹ پہ بھی شروع کر سکتے ہیں ویڈاوڈ انویسمنٹ پہ بھی شروع کر سکتے ہے ایسا بھی ہے با خدا اگر بندے کے اندر ٹیلنٹ ہو تو وہ جو ہے اس کے لیے ایک بڑا ہیوج اماؤن کی ضرورت نہیں ہے برین کی ضرورت ہے وہ کہاں سے کیسے کر سکتا ہے اور ہم چلتے ہیں ہماری دبن کالر ہے ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام اسلیل آپ کی ریگلر کالر ہمیرا والی اسلام علیکم ہمیرا کیسے ہو اسلام علیکم اسلام سیکھتا بہت اچھا جانی اتنے اچھے بچوں کو لے کر آئی ہو اتنا اچھا ٹیلنٹ اجاگر کیا ہے اور یہ نظر آنا چاہیے جو تم کام کر رہی ہو نا نئے ٹیلنٹ کو لے کر آکے بچوں کی خاص طور پر حسلہ اوزائی ہوئی اور یہ بچہ بہت اچھی پینٹنگ کر دی رہا ہے ماشاءاللہ میں نے بچوں کو دیکھا ہے بہت اچھی بہت اچھے بچے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہیروں کو چنکے لے کر آتی ہو تو یہ واقعی میں ہیرے ہیں پاکستان کے ہیرے ہیں بلکل پاکستان کے ہیرے ہیں اور ان کو اپریشیئیٹ کرنا چاہیے اور انشاءاللہ ایسے بچوں کو ہم کچھ نہ کچھ جو ہے میں اپنی طرف سے بھی اپنے جو میرے کچھ پروڈکٹ ہیں میں گفتنگ کروں گی ان بچوں کو انشاءاللہ میں اپریشیئیٹ کرتی ہوں آپ جیسے لوگ اپریشیئیٹ کریں گے یا یا جیسے لوگ اپریشیئیٹ کریں گے تو ان کو اور ایک سٹپ آگے ملے گا کونفیڈنس ڈیویلپ ہوگا بچوں کو لگی کہ اب ہم اور کرییٹ کریں لیکن ہم ڈی موٹیویٹ کریں گے تو یہ لوگ یہیں پر سٹاپ جائیں گے اور یہ کالز جو ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے خون بڑا دیتی ہیں میں کیا کہتی ہیں؟ بلکہ اپریشیئیشن کتنی ضروری ہے تو اس کے اندر اور زیادہ جو ہے ہم کہتے ہیں اسکلز اجاگر ہوتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گی کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا بلکل میں آپ کا تینکیو شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے آرٹ کو پرموٹ کیا لوگ کمرچل چیزوں کو زیادہ پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں اس طرف نہیں آتے لگانا سب اپتے ہر میں پسند کرتے ہیں لیکن اس کو پرموٹ کرنا پسند نہیں کرتے مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے بچوں کو بلایا بچوں کو جن کا کام ہے خاص آپ کی ادایت تھی کہ ان بچوں سے بات کروں گی جنہوں نے کام کی ہے بلکل بہت اچھا لگا دیکھیں بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا اچھا جی ہم آپ لوگوں نے آج ہم نے کوشش کی لیکن انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تو اچھا انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑا وہ جاتا ہے لیکن سمجھ آجاتی کون کس کے لیے کیا سوچتا ہے پوزیٹیو سوچیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کریں اور یہاں ہم لے گئے چھوٹی 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 ملتے ہیں بریک کے بعد آپ نے کہیں جانا کیونکہ اس کے بعد کھانوں کو ترکہ لگے گا اور ہے بیوٹی سیگمنٹ کیپ وچنگ گوڈ مورننگ سبی ویلکم بیک گوڈ مورننگ سبی کا کچھن اور میرے ساتھ ہے عمل کیسی ہیں آپ الحمدلہ بتائیں اور کیسے لگا آپ کو یہاں پر آنا ہوں بہت اچھا لگا پرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے ٹا سمتھنگ نیو اور ہم اپنی اندسٹری میں بہت کچھن کے اندر تو بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ٹی وی پہ it's the first time گوڈ کیا بنا رہی ہیں دش کیا ہے آج میں بنا رہی ہوں بیو برگر اور اس کے ساتھ چلی گارلک چینے جی بہت سب سے پہلے ہم بتائیں انگریڈینس آمل بتائیں یہ میرے پاس ونگ کے لیے ہیں 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 200 گرمز 150 200 سے ونگ کے لیے ہیں جو اس کے لیے ہمارے پاس مارنیشن ہے اس میں ہے گارلک پاوڑر وہ ہم نے لیے 1.4 تی سپون بلک پیپر 1.4 تی سپون تھوڑا سامنے پیپری وہ بھی وہ بھی قوٹر ٹی سپون ہے وہ بھی قوٹر ٹی سپون ہے وہ بھی قوٹر ٹی سپون ہے ہمارے پاس ہی رید چلی پاوڑر وہ بھی قوٹر ٹی سپون ہے اور ایک سنگل گارلک کا کلوو ہے جو ہم اپنے سوس میں دالیں گے برگر کا اچھا یہاں پر ہمارے پاس بند ہے ہم نے onions رنگز جائے وہ کٹ کے ہمارے پاس بند میں ہی ہم لوگ ٹومیٹو رکھیں گے ہمارے پاس چیز ہے بھی بھائکر کے لئے اب یہ ہماری کوٹنگ ہوگی ونگز کی جس میں ہمارے پاس تقریباً تقریباً 1 ٹی بل سپون کے برابر ہمارے پاس کون فلاہ ہے 2 ٹی بل سپون کے برابر ہمارے پاس میدا ہے اور گارلک پاوڈر ہے بلک پاوڈر ہے بلک پاوڈر ہے سالت ہے اور رید چلی پاوڈر ہے ہمیں سب سے پہلے ممیس کی کیا پاوڈر ہے پہلے جو سب سے ہمیں کھڑنا ہے ہمیں پاوڈر ہے دول میں ڈالے ٹی وہ رہے گے چکن پیس اور اس کے بعد ہم نے اپنی جو بھی مارینیشن ہے تاکہ فلیور آجائے آپ کے اس میں ورنگز میں اس سے کیا ہوتا ہے جب ہمیں اس قسم کے چوٹے چوٹے انگریڈنس جاتے ہیں بلکل ایسا یہ بلکل یہ بھی دانی چھوڑ دیا یہ سوچ میں جائے گا یہ ہم تھوڑا سا دالیں گے فر دی ایکسٹر پنچ چوبڑ کارلک اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں جوڑ کتنا ٹائم سے آپ میکنگ کر رہے گے کوکنگ کر رہے گے مجھے بچپن سے شاہر کرنے کا اس 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 اندسری میں مجھے ابھی بلکل فریش ٹارٹ لیا ہے میں میں دیپلومہ کر رہے ہوں انٹرناشنل کلمری آرٹ فرم کاتم کاتم سے اس وقت عمل آئی ہیں اور چلیں جی ایکسٹر پر اس کے ساتھ پر اس میں میں ڈالوں گی کورن توڑا میدہ توڑا میدہ اچھا بچے جو باہر سے برگر وغیرہ کھاتے ہیں اور اگر ہم اس طرح کی بچوں کو خود ہی کبھی کبھی پارٹیز وغیرہ ہو یا گھر میں بیوں بچوں کو خود سے بھی بنا کے دیں تو زیادہ اچھا ہے بلکل منا نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ کہ روزانہ بچے باہر کھانے کو بہت سی چیزیں بند ہو گئی تھی اور بہت سی بچوں کی فرمائشہ ہوتی تھی کہ پری کچھ کھانا ہے باہر سے لیکن بہت سی بہت سیب ہر چیز تو نہیں جائے سے آتا ہے آپ نے پرکوجنز لیند ہے بس اب ہم نے اس کو جو ہے وہ اچھے سے کوٹ کر لیا ہے اور یہ کیونکہ سکن کے ساتھ ہیں ونگز تو یہ کافی کرسپی بانیں اب ہم نے اس کو گرم گرم تیر میں ڈالنا ہے بالکل اور یہ چھوڑا پچھوڑ نہیں کیا نہیں 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 یہ اچھوڑا ہوگا نہیں 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 سیئے اچھوڑا ہے یہ تھوڑا ہے تھوڑا ہے تھوڑا تھنڈا ہے ہم تھوڑا سی آٹی اس کے بھلیں کوئی ایشو نہیں ہے اگر اول تھوڑا تھنڈا ہو اب اس یہ ہے کہ آپ کی کوٹنگ پروپر ہونا چاہیے تاکہ آپ کی ونگز کرسپی ہوں چلیں جی نازی اس وقت عمل موجود ہے کچھ سوال کرنا چاہے ہمیں لائب کال کرنا چاہے اور اگر آپ اس شو میں آنا چاہیں تڑکہ میں یعنی کے کوکنگ سیگمنٹ میں اور یہاں کانوں کو تڑکہ لگانا چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں 03420699203158248704 آپ سوچوں کہ زبردست طریقے سے بول رہی ہیں بہت تیز بول رہی ہیں میں ایفرم انڈرٹ میں بات کرتیوں نے سی لیے اچھا جی یہ بتائیے گا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ خاص ہوتا ہے کہ یہ دش مجھے بہت پسند آپ کو کئے پسند ہے مجھے ایم مور او پرسند جس کو کانٹیننٹل کھانا زیادہ پسند ہے اور اکسی ریت سے پاستا وغیرہ بہت پسند ہے تو بیس یہی ہوتا ہے کہ گھر میں بنا کر کھلا بھی رہتے ہیں تو تمہارا کسور نہیں ہے نا ہمارا ایج کا فیکٹر ہے نا آپ نے اومر کا مہن ہے اس لئے یہ کیا چیز ہے بول میں یہ تو یہ ہمارے پاس ہے بیف پاتی اور یہ ہمارے پاس ہے سنگل سرving کا بیف پاتی تو یہ تقریباً میں نے اس کو لیا تھا 150-200 گرامز کے بیسے 120 گرامز بھی آپ لیے سکتے ہیں میرے پاس ابھی 120 گرامز بیف ہے اس کو میں نے پہلے سے سیزن نہیں کیا یہ پیور مینس ہے اور اس کے اندر صرف 20 گرامز کے جو آپ کی ویٹ ہوگا اس کے 20 گرامز کے سابس آپ نے کیا چیزیں اپنے ہوتا ساعت پر لاکھا لگا لے والے این کسی مطاقہ جب وڑا نتکہ آپ کا تووشی مکس میں اور نمک اس میں مقصر نہیں کرتے کیونکہ آپ کا موچھر ہے وہ سارا دراؤ آوٹ ہو جاتے آپ کی پاٹی اس میں نمک لنے پانی سکتے ہیں بالکل وراؤ آپ کا سورپ سورپ سور کی سورپ 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 دعنید اس وقت سے سالت نہ ڈالیں بہتر ہے پہلے اور انسپارٹ مارینیشن کریں وہ جات اچھا ہے مارینیشن کریں اوکے اور یہ مزیدار اچھا ہے اس پائیسی بھی ہے یہ کیونکہ بیٹر پر ترہیس پائیسی تو نہیں ہوگی مطلب تو ہر سارا بلک فلیور کا ایک ہنٹ ہوگا اس پر مطلب ہے یہ مطلب سے کلاسک بیو بائیگر کہلے آپ لیکن ہمیں ڈال تو سکتے ہیں آپ نے بہت سی ویریشن کر سکتے ہیں جی آپ اس کے اندر بہت سی ویریشن کر سکتے ہیں ای لائک تو کیپ کلاسک اور سیمپل بلکل باکی یہ ہے کہ ہم اس کو بلکل گول شیپ میں کر کے اور اس پر پین میں ہم نے بہت سکتے ہیں جی اچھا یہ زیادہ دیپ فرائی نہیں ہے یہ شیلو فرائی ہوگا یہ شیلو فرائی ہوگا بس اب ہم یہ ہماری ویگز بھی آلماست فرائی ہو رہی ہیں اور جیسی یہ uso ٹھائی نہیں کر سکتے Hurst مال کی موکسر سکتے ہیں ق 2016 سازیاء غ Chong مہ عن ہے عمل کی موکسر سکتے ہیں جی ویڈی پیزینتیشن ہی ہیں اور پاپا محمد باصک Khan آپ کی بیٹی بہت اچھی یہاں پر پریزنٹیشن بھی لے کر آئی ہے کام بھی کر رہی ہے آپ اسے اور بھی آگے موٹیویٹ کیجئے گا میں چاہتی ہوں آنے والی جنریشن کبھی بھی کسی کی بھی مہتاز نہ ہو اور آگے بڑھ کے کام کریں انٹرپنورز مومنز ہو اسکلز مومنز ہو ہنرمند خواتین ہو میں چاہتی ہوں کہ آگے چل کے یہ اپنے بچوں کو بھی سپورٹ کریں اور بیزی رہیں فارغ ہوتے ہیں تو پھر میری طرح باتیں ہی گھریں گے اور پیرنس کا سپورٹ ہونا تو بہت ضروری ہے خاص طور پر امیر کا سپورٹ ہوئی ہے ہلاو اچھا جا ڈاپ ہوگی سوری میری چڈرپٹر میں نکل گئی ہوگی خیر ہے چلے جی اس کو لائٹ سارا چیک کریں یہ رکتا جنہیں یہ چھے فلیم ہی نور ہم انتظار کریں کب ہوگا شلوف رائے کبھی ہوگا بس یہ ہرکے پہ ہوتا رہے گا تاکہ اس کا مویشٹر لوسنا ہو بیلکل اور میں ان خواتین کو سلام پیش کرتی ہوں جو بچیاں گھر پہ کام بھی کر رہے ہیں اور آن لائن بزنس بھی کر رہے ہیں اچھا چھے چھوٹی سے بریک لے لیں چلے جی جب تک یہ فرائے ہو رہا ہے یہ شلوف رائے ہو رہا ہے ہم یاریں گے چھوٹی جی بے کو ملتے ہیں بیک کے بعد گوڈ مارننگ وے سبی کے ساتھ اور عمل کے ساتھ چلے کے ساتھ وسا ملتے ہیں پاہ ساتھ کے ہمارے ہمارے کچھے ہیں برگر بارگر بارگر پہ آ裂 preference بیورگر برکر ٹھلی گارلک اگر ہمارے پاتھی رہง ہے غ sprinkle جو سی Talking کیونکہ ہم نےkom celmedim آل پہ دیا تو میں موشش이 رہ گیا ہمارے ونگز ہو گئی ہیں تو یہ میرے پاس آلیڈی چلی کارلک سوس ریڈی ہے یہ بس ہم نے اس میں پور کرنا ہے اور تھوڑا سا مکس کر کے تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے تاکہ یہ سوس اپر سے اچھا سا کوٹ ہو جائے واو میں نے الکا سا ویسے بریک میں شتانی کی اچھکا ہے تھوڑا سا وہ اچھا لگا ہوا وہ خریسپی سا ہے انہوں نے صحیح کہا تھا خریسپی ہے میں نے کہا ٹرائی تو کروں یہ جو بات کہہ رہا ہوں صحیح بھی ہے کہ نہیں لیکن تھا اوکے نیکسٹ اور یہ اب ہم اسیمبل لنگ کر لیں گے ہمارا برگر پر ہے اس کے اوپر یہ گارلک سوس ہے سوس پہلے لگائیں گارلک سوس اوکے تھوڑا سا اچھی امامن میں ڈالنا ہے تاکہ آپ کا سوسی برگر ہو سوسی برگر اور جی کولو تو پلیز ضرور لے لی جیگا اب اس پہ ہم لکھیں گے اپنی لیٹس اس کو ہم نے جوہے وہ بلکل چل پانی میں سوک کریوی تھی تاکہ یہ کرسپ ہو جائے بلکل یہ ہم اس کے اوپر رکھیں گے ویعیی یمی یمی امل یمی ایمی دیکھ دے کیوں دل کر دے اور آپ کو بھی بھروکہ دل چاہ رہو گے جلدی سے یہاں سے بلکر سکرین میں سے آجائے امارے پاس لیکن لیکن اندر پاس بہر پہ سبل کر دل کھر میں بنایئے پلیز اور اس کے اوپر لگ رہی ہے چیز بلکل ہر سب میری فیوریٹ چیزیں یہ اس کے اوپر جیگر کا سلائس آجائے گا واو یہ ہمارے پاس ہیں پکلز یہ ہوم میٹ پکلز ہے اور یہ بہت بہترین پکلز آپ نے بنایا ہے یہ بہت بنایا ہے یہ میں نے اپنے پر بنایا ہے جی اچھا جی زبردست یہ بہت برگر میں پہلی بار جی اس پر بس ٹومیٹو کا سلائس آجائے گا ہو 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 آپ اسکریم پر تیسا لگ رہا ہے کسم سے باقی میں آپ لوگوں کو دل چاہ رہا ہوں گے اسکرم سے نکال لیں Embal سب کا آپ نے دلشیا دیہا آجә بس احب آپ کا اچھا لگ ہے آپ empez کا سکتے ہیں мои ان ص右 ہے آپ کا برگرर کے لیں گے ہم اس پر ٹھ شکر کریں گے میرا بلگر نہیں ہے Embal' کا بلگر لیں گے بھی مل ریزے واو عبری بلڑیに پریز grounding سکنچابل یہ لیکن مجھے ٹھیک جی اس کی جب علی Depois بلکل ایک ستا چیزیں دا دیجے یہ ہے جی ہے جی ہے یہ ہو گیا اور وہ بھی اگر ڈال دیں گے یہ درمیکن میں دال دیں گے وہ آلہ آگے کر دیں گے جی بس اب ہم اپنی ونگز کو اپنی ملی باسکت میں دال دیں گے اچھا مجھے نظر آئے گا آجے گڑے جی جی اور ایدر اکی جی جی ھوخت ی ایدر ڈی ی یہ ہم رامیکن میں سوس ڈال لیں گے یہ سوس برگر کے ساتھ بہت اچھی کمپلیمنٹ ہوتی ہے گارلک سوس تو مجھے تو بہت پسند ہے یہ گارلک سوس ایک بار پھر میں چاہتی ہوں اس کی فلسکرین بنجا پلیز ایک بار اور وہ مجھے چلی گارلک پاس پہ دیں ایک بار اکی زبردست اور یہ ہو گیا ہے ہماری پریزنٹیشن ریڈی اوہ یمی یمی اوہ 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 چیز نظر نہیں آگی تو مزہ کیسے آئے گا اور یہ دیکھیں سکرین پر آپ نظر آرہا ہے ہمارا جو عمل نے بنایا ہے یہ برگر اور اوہ اوہ چیلی گارلک ونکس بھی انہوں نے بنایا ہے اچھا ونکس بہت اچھے ہیں ہم بچوں کو دے بھی سکتے ہیں کیونکہ اس میں سپائس بھی کم ہے آپ چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں ٹوٹلی آپشنل ہے یہ اور باقی ہے کہ یہ بیف بیگر بھی کافی بچوں کو پسند ہیں بڑوں کو بھی پسند ہیں بس سب کے لیے ہی یہ بہترین ہے چلے جی ہم نے آپ کا کرتے ہیں تینکس اور آپ کہنے کا بہت شکریہ اور جی آپ کو بیسے کیسے لگا یہاں پرانا بہت اچھا لگا فرسٹ ٹائم تھا تو بہت اچھا ایکسپریئنس ہے یہ اور ٹی وی کے سامنے کچھ کرنا وہ بہت ڈیفرین ہے تو بس یہی ہے کہ چلے میری وجہ میں نے تو کافی کمفرٹیبل کرتے ہیں جو میں سننا چاہ رہے ہیں پر بتاؤ نہیں چلے جی ہاں پر ہم لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ ابھی میں چلوں گی اوور ٹو زیشان کیونکہ وہ بنا رہے تھے پینٹنگ تو پہلے برگر دیکھ لیتے ہیں اس کے سکیچ اور پھر ہم چلتے ہیں اس سکیچ کی طرف چلے جی زیشان ہیلو اسلام علیکم دوبارہ آگین زیشان کیسا چل رہا ہے بھئی آپ کا کام اچھا جملہ اچھا ہے زیشان کیسا چل رہا ہے آپ کا کام بھر مرس چل رہا ہے اوکے جی پینٹنگ ہم لوگ آگئے ہیں پینٹنگ کی طرف اور برگر بھی بڑا زبردست سکرین پر دیکھیں یمی یمی سا رہا ہے سکرین پر اور ابھی ہم کھائیں گے بلکوز برگر کھائیں گے آپ بھی کھائیں گے مائی بار امیدوار ہو گئے زیادہ اور برگر ہے تھوڑا آپ نے گھر میں جا کے بنانے احمل نے سینے تو سکھایا ہے چلے جی پینٹنگ دکھائیے مجھے یہ سکرین پر سامنے دکھائے گا ڈین ہو گیا ہمم زبردست چلے 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 چل کیا ریزرڈ آتا ہے ماشا دلز کافی اچھا ریزرڈ آتا ہے کافی کے کلرز یوز کرنے سے اچھا جی ہم کیونکہ جس طرح ٹیچر جو بریف کر رہا تھا کیونکہ بچیوں نے بتانا جب شروع کیا مجھے ایسے سے کام کیا ایسے کام کیا میرا بہت دلتا جس طرح زیشان اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے تو میرا بلتا کہ وہ بھی اپنے ہاتھوں سے انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اب ایسا ہو کہ وہ بچیاں جو ایمبوس جو ڈرس کے اوپر جو ہے فابرک پینٹنگ ہے لائک اور اس کے علاوہ انہوں نے جس پینٹنگ آئل پینٹ کیا ہے لائک اور اس طرح جیسے آدھا بناوں آدھا مزید بنانا چکھائیں تو یہ میں چاہتے ہیں زیشان ایسا ہونا شاہیے ہاں 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 جیسے آپ نے بنایا میرا دل تا جیسے وہ بیٹس کا انہوں نے بڑا پیرا آپ کوشش کر سکتی ہیں آپ اپلائے کر سکتی ہیں آپ بھی کافی میں بنا کر دیکھیں گھر میں ہر کسی کے گھر میں کافی ہوتی ہیں تو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے کوئی بھی استعمال کر کے چیک کر سکتا ہے جن میں نہیں آتا ہے وہ جو ہے ہی ساتھ آیا ہے ہی ساتھ آیا ہے ہاں ہی ساتھ آیا ہے ہی پھر مریس ٹی ویہاں پر ہم چھوٹے شوٹے برگامز ہوتے رہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو انس التقنی میں چھوٹے شوٹے بھی بتائیں گے لیکن سے آپ کو originals کیونکہ بہت شکریہ اپنا بہت خیادتگی کا جینا اور جینا آپ لوگ نے کہیں جانے گیا کہیں جانے گے لیں گے چھوٹے چی برے کو ملتے ہیں ب 내가 کے بعد ہم بڑھنے گا Tradition موسیقی 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 فیلڈ میں ان کا بہت بڑا لیکن وہ بیہائنڈ بھی بہت کچھ ہے انہوں نے ہوسٹنگ کی آسم کی انہوں نے ایکٹنگ کی آسم کی انہوں نے سیلون چلایا زبردست چلایا انہوں نے کام کیا زبردست لیکن موڈلنگ فیلڈ میں بہت ساری لڑکی آئیں گے لیکن سپر ڈوپر نام ایک ہی ہے وہ ہے نادیہ حسین اسلام علیکم سلام علیکم کیا حال ہے سلام علیکم بلکل ٹھیک ہے ایٹس یور شو آج میں کہہ رہے ہوں آپ بات کیجئے ہم سنیں گے سوال یہ ہے کہ آپ ابھی میں کیونکہ شاید میں میں بھی ان سے کلیر میں ایک برگ جنرلی بات کرتی ہوں لائیو شو میں بھی کہا کہ مجھے نہیں مالا ہوتا شیز اڈینٹس ڈاکٹر بھی ہے اور دانت آرتی نہیں ہے مسکراتی بہت پیارا ہے ہمارے دانتوں کو سلامتی کے لیے اور یہ بھی میرے لیے بڑا سرپائز تھا جو بھی کام کیا ہے ایک عبدہ کیا اور مادلین سےfel میں ایکم سنا کھا رہا ہوں جب آپ 뭘 پ Angelina مالکہیں کھوہ تو میں ان کے لیے امریک ان کے لیے چلی کے مانک ہیں کیسے لگتا ہے کیا آرہم بois اچھا لگتا ہے ظاہر ہے ایک مطلب زندگی کا بہت ہوتا م سال جو ہے وہ میرے مادلنگ میں دئے اور کام کیا اس کا جب آپ دیکھتے ہیں اس کا ریزلٹ جو اس کی ایک فیڈبیک ہے تو وہ جب لوگ اس طریقے سے یاد رکھتے ہیں تو وہ بہت خوشی ہوتی ہے اسی فیلڈ کے ذریعے جہاں وہ مجھے پھر اور بھی بہت سارے اور مواقع ملے تو وہ اس چیز میں مجھے ظاہر ہے پھر مجھے اس چیز کی بھی خوشی ہے کہ ساتھ ساتھ میں جہاں جب مجھے اگر ایکٹنگ کا موقع ملا یا پھر ہوسٹنگ میں نے کی تو وہ ساری چیزیں جہاں جب میں نے کی تو پھر وہ اس میں بھی جہاں وہ مجھے ایک اللہ کا شکر ہے کہ آئی وود سے سکسیس ملی سو ساتھ ساتھ میں جہاں وہ پھر میں نے اپنے لون بھی میں نے کیا جوتے بھی میں نے لانچ کیے لیکن کوچھ ایسی چیزیں تھی کہ جو پھر میں ان پارٹنرشپ میں کر رہی تھی تو پھر وہ اس کو کنٹینیو میں نہیں کر پھائی لیکن اب جہاں وہ میں نے اپنا برینڈ لانچ کیا ہے which is my make-up brand اور اس میں جہاں وہ اب ایکسپائن کر کے یوں نے اپنے لانچ کیا جہاں لیکن اب جسنا کہ آپ نے مینچن کیا کہ ای آئی ایم آہ دینٹس یوں نے میرا میڈیکل فیل سے میرا تعلق ہے تو اس میں جہاں وہ میں اپنے سالان پہ جہاں وہ ٹریٹمنٹ بھی میں کرتی ہوں جو ایسے ٹیٹمنٹ ہوتی ہوں جس میں بوٹاکس ان فلرز ان بھوتیفیکیشن کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ پھر میں کرتی ہوں اور وہ اسی وجہ سے میں کر پاتی ہوں برکاوز آئی آہم ریلیٹیٹ ٹو چیز آہم تودھے میڈیکل فیل پہ بنا یہ ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں وہ آپ آپ جسٹ رینڈم جو پارلر والیاں جو ہوتی ہیں یا تو سالان سالاتے ہیں وہ نہیں وہ ٹریپنٹس کر سکتے ہیں ملکو ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن یہ جو میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ یہ ٹریپنٹس پر کر سکتے ہیں اچھا آپ کو میں کہتے ہوں آپ کو آپ کو ایک آئیکنک لیڈی بہت زیادہ اور آپ کو اپنے ابھی تک میں ابھی بھی ان کے فیشن شوز میں دیکھتی ہوں اور جاتی ہوں اور ابھی بھی انہوں نے اپنی جو ہے سمارٹنس کو منٹین کیا ہے ورنہ خواتین دو تین بچے کو اچھا لو جی ہو گیا لیکن یہ ابھی تک اسے لانگ دوریشن اب میں ایج منسل نہیں کرنا چاہتی ہوں بات اپنے آپ کو منیج کرنا نوٹ ایزیس جوب اور یہ بتائے گا آپ نے جیسے دینٹس پر آپ نے موڈلنگ کو بھی لے کر چل رہا ہے پھر آپ نے اپنے برینڈ کو بھی کیا اور سب سے اچھا مجھے لگا آپ نے بیوٹی فیلڈ میں سکن کو اپنے منشن کیا سکن سے ریلیمنٹ پروڈکٹ لے کر رہی ہیں تو اس میں کیا چیز ایسی جو ہمارے لیے بہت بیوٹی فیلڈ میں بہت ضروری ہے آم جیسے بیوٹیشن بھی یوز کر سکے اور ہم جیسے لوگ بھی یوز کر سکے دیکھیں جو یہ پروڈکٹ ہے سکن پروڈکٹ وہ ہے ہی آم ڈیلی یوز کے لیے یہ کوئی پٹیکیولر فیشل کے جی آپ نے مہینے میں ایک فیشل کر لیا یہ بیسا پروڈکٹ نہیں ہے یہ ڈیلی یوز کا پروڈکٹ ہے اور بلکہ پٹیکیولرلی سکن سے ریلیٹڈ میری ہمیشہ فوکس ہوتا ہے کہ سکن کیر بہت اچھا ہونا چاہیے آپ کو میک اپ تھوپ تھوپ کے آپ اپنا نہ یو نو سکن کو جہے وہ اور خراب کریں خاص طور پر جو ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں مطبکہ میں بھی جو ہوں وہ اپنی ینگ ایج میں مجھے اکنی کافی زیادہ تھی اور کافی جسے کہتا ہے نا موٹے موٹے والے جو دانے ہوتے ہیں وہ ہو گئے تھے لیکن وہ پھر گروئنگ ایج کی یارز میں تھا پھر وہ ختم ہو گیا پھر واپس سے مجھے ہوا تو اس ڈیوریشن کے لیے مجھے جہے وہ میں ہمیشہ اپنی سکن کے رکے پر بہت زیادہ فوکس کرتی تھی اور تو اسی وجہ سے آئی وڈ سے کہ میری جو سکن ہے وہ اب تک جہے ہیں وہ مطبک ایسی ہے کہ میں نے پھر پروڈکس ہمیشہ اچھے استعمال کیے جو لوگ کہتے ہیں یونو کہ آپ کو جہے ہیں وہ ینگر ایج گروپ میں ینگ ایج میں جہے ہیں وہ آپ جتنا کم سکن کو چھیڑے ہیں اتنا ہی بہتر ہوتا ہے in a way یہ چیز جہے ہیں وہ کچھ حد تک صحیح بھی ہے لیکن کچھ حد تک غلط بھی ہے ٹھیک ہے صحیح کس طریقے سے ہے کہ جسنا کہ اگر آپ کو دانے ہیں تو آپ کو دانوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے لیکن نوچ رہے ہوتے ہیں اگر آپ اپنی اونگلیوں سے نوچیں گے اس کو یا اگر آپ اس کو پھاڑیں گے اپنے پمپلز کو تو وہ کھڑے چھوڑ جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اور وہ بھی اگر آپ اپنی بیر اونگلیوں سے اگر آپ گندے ہاتھوں سے ناکھوں سے اس طریقے سے اگر آپ اس کو چھیڑیں گے تو وہ انفیکشن اور زیادہ پھیلتا ہے اور یہ جگہ سے دوسری جگہ بھی ہو جائے ایسا بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے بیسے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ وہی پیمپل اگر آپ دوائی والی کٹن کے ساتھ اگر آپ اس کو پھاڑیں گے اور اس کے پر دوائی لگائیں گے پھر سائی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جہاں وہ دیفرنسی ایشن آجاتا ہے اگر آپ جہاں وہ اس کو چھیڑیں گے لیکن گندے ہاتھوں سے گندے ناکھونوں سے آپ نے کسی چیز سے اس کو خورج دیا یا یوں مطلب وہ ٹولز ہوتے ہیں جو کہ وائٹ ہیڈز بلاک ہیڈز کو نکالنے کے ہوتے ہیں لیکن آپ نے اس کے بعد اس کے اوپر دوائی پروپر نہیں لگائی ہے آپ نے اپنی سکین کو کھلین نہیں کیا ہے یا گندی سکین کے اوپر جہاں وہ آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کرنے کی تو وہی شروع میں میں نے کہا تھا کہ کچھ حد تک یہ صحیح ہے کہ آپ کو چھہنا چاہیے لیکن کچھ حد تک یہ غلط بھی ہے کہ آپ کو نہیں چھہنا چاہیے آپ کو پروپر طریقے سے جو آپ کی جو گروئنگ ایج ہوتی ہے اگر آپ کو پیمپلز ہو رہے ہیں آپ کو اس ایج سے جہاں وہ آپ کی سکین کےڈ بہت اچھی ہونی چاہیے آپ کو پروڈکس کا پتہ ہونا چاہیے اور یہاں پہ میں مدرز کو جہاں وہ اس میں انوالف کرنا چاہتی ہوں کہ ماں کو جہاں وہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھی آپ بچوں کو کیا پروڈکٹ بہت سیمائے ہوتی ہے کہ نہیں سکین کو مچھڑو 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 تو وہ ظاہر ہے ایک بچہ ہے جو کنچس ہو رہا ہے کہ بھی میرے سکین پر جہاں یہ دانے نکل رہے ہیں یا جو بھی ہے کیونکہ یہ تو ٹینیج یئرز کا جہاں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے یہ اکنی جہاں ہوتی ہے تو ماں کو جہاں وہ یہ اس چیز کے اوپر یا پیرنس کو آئے اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ضروری ہے آپ بچے کو اس طریقے سے مت بولیں کہ جی وہ مت چھڑے مت چھڑے مت چھڑے مچ چھڑے میں وہ اپنا کام خراب کر لیتے ہیں تو آپ ضرور آپ ان کو پرادکس دیں میری رینج میں جہاں وہ دو رینجز ہیں ایک اکنی کے لیے ہے اور ایک جہاں وہ پیگمنٹیشن کے لیے ہے اکنی کے جو پرادکس ہیں یا پیگمنٹیشن کے جو پرادکس ہیں یا جو میری جو پرادکس ہیں وہ کوئی بھی ایج گروپ استعمال کر سکتا ہے مین این ویمن بورت کن یوز ایت کیونکہ وہ ٹریٹمنٹ ہے یہ یہ ٹریٹمنٹ ریلیٹڈ پرادکس ہیں اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں وہ ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں اور وہ ایسی انگریڈینٹس ہیں جو آپ کی سکن کے اوپر ایکچلی کام کرتے ہیں اور آپ کو ہلکی سی جیسے کہتے ہیں کہ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو ہلکا سا شاید خارش بھی ہوگی ہلکا سا ہلکی سی ایچنگ ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پرادکس ہے وہ آپ کو الرجی ہو رہی ہے اس جی سے تو ورکنگ کر رہی ہوئے وہ ورک کر رہا ہے وہ آپ کی سکن کے اوپر کام کر رہا ہے اس ودا سے آپ کو ہلکی سی ایچنگ ہوتی ہے لیکن آپ کو پرادکس کی نالیج ہونا بہت ضروری ہے آپ کی سکن کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو اس چیز کی نالیج ہونا ضروری ہے میں تو آپ کہتی ہوں کہ زمانہ جہاں وہ ایسا آگیا ہے کہ ہر چیز کی نالیج آپ آسانی سے جہاں وہ لے سکتے ہیں because everything is open to you internet کے اوپر آپ جو بھی سرچ کریں آپ کو فوراں سے چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں تو آپ کو informed کہ سمکی جہاں نا آپ کی decisions ہونی چاہیے آپ کو knowledge ہونے چاہیے products کے بارے میں آپ کو آپ کی skin care کے اندر کیا چیز جہاں وہ include ہونی چاہیے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس طریقے سے لوگوں کو knowledge نہ ہو یہ مجھے میں بلکل بھی اس چیز کے against ہوں کہ کیوں نہیں آپ کو پتہ کیجئے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے تو جب آپ کو information ہوتی ہے تو پھر آپ ایک proper قسم کا decision لیتے ہیں knowledgeable decision لیتے ہیں اور آپ پھر صحیح product بھی خریدتے ہیں آپ اپنا پیسہ سائے نہیں کرتے ہیں اچھا میں نے ایک بات آپ کی نوٹ کی ہے اتنی دیر سے گفتگو میں یہ چاہتی ہیں یہ model ہیں یہ کچھ بھی fashion designer یہ وہ کچھ لیکن ان کو جو لگا کہ یہ missing ہے اس میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے انہوں نے اگر salon میں آئی ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا خواتین جیسے انہوں نے بات اپنی ہی کی کسی اور کی گھما کے نہیں کی انہوں نے کہا کہ pimples ہوئے ایک procedure سے عورت گزرتی ہے ایک بچی گزرتی ہے اور parents اس میں نہیں involve ہوتے ہیں تو وہ اور بھی skin خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ جب ہم پہلی بار جب دیکھتے ہیں ہم چہرہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے کیا سوچ کے کہا کہ product بھی نکالی وہ کس لیے کہ خواتین ہو یا بہت مردد ہے چہرے کے اوپر نظر پڑتی یہ فرسٹ ایمپریشن ہوتا ہے اور اس کو ایک بار آپ اپنے ہاتھوں سے نکال دینا تو وہ دوبارہ ریکوور کرنا بہت اور خاص طرح پہ اویرنیس کی بات کی کہ نولیج ہونا بہت ضروری ہے ابھی کسی نے ریکمنٹ کر دیا آپ نے اٹھا کہ اے نولیج تو لیں اس کے انگریڈینٹس پڑھیں کسی سے کنسلٹنٹ کے پاس جائیں تو سہی اگر پرزر پر نہیں ہے جیسے انہوں نے اپنی پروڈیکٹ ایک منشن کی ہے لانچ کی ہے اور وہ انہوں نے کہا کہ وہ انہی خواتین کے لیے جن کے پیمپرز یا اکنی وغیرہ سے ریلیمنٹ ہے اور یہ کچھ بھی کر لیں اس پروزیجر سے ہم نکلتے ہیں اور جو ہم لوگ جو انوائرمنٹ اگندگی کا ڈرٹ اور اتنی ہم لوگوں کی سکن اتنی ڈیمیج ہو جاتی ہے ہم وقت سے پہلے ہم بہت خراب ہو جاتے ہیں میں سچ بتا رہی ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے بالکل بالکل ایسا ہے اچھا ایک اور چیز یہ تو یہ تو آپ کی ریگولر سکن کیر ہے ٹھیک ہے نا جسے میں نے کہا کہ میری پرادکٹ میں فیس واش ہے اس کے اندر سکراب ہے ٹونر ہے سرم ہے کریم ہے یہ ڈیلی یوز کے پرادکٹس ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو میں اپنے سالان میں جو کرتی ہوں ٹریٹمنٹس جیسے کہ میں نے کہا جو ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں اسٹھیٹک کی ٹریٹمنٹس وہ جو ٹریٹمنٹس ہیں اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا بھی لوگوں کو بہت زیادہ میس کنسپشنز ہیں اس چیز کی کہ یہ جو ٹریٹمنٹس ہیں یہ ہمیں صرف یو نو اب آپ فارٹی کی ایج میں ہمیں کرنے چاہیے یہ بلکل خلط میں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے یہ بلکل خلط خلط کونسپٹ ہے آپ کو جو یہ لڑکیاں ٹوینٹی فائیو سے اب آپ جب ہوتی ہیں ضروری ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایکسٹرکشنز کریں وائٹ ہیڈز بلک ہیڈز کیلے کے نوز پر ایکسٹرکشنز کر سکتے ہیں اور وہ بھی آپ زاہرے ایک ایسی جگہ جائیں جہاں پہ وہ آپ کو ہیڈ چھا تانی اور وہ اس کی سمجھے موچ نا کا نا ڈانو ڈڈڈڈڈڈڈڈ ٹام ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈا هاں جو آپ کے پر جانیں چیئے جگہ پہ جائیں چین پہ جہاں پہ وہ پر اپر طریقے سے آپ کا فیشلز کٹے ہیں نیکن ٹوینٹی فائیو سے آپ کا ابھی کہانے دبڑیو یقین کریں ایک سم ٹائم ایسا ہوتا ہے سالون میں جاؤں آپ جب باہر نکلو آپ کے ریڈ ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ جب کبھی آپ کا اللہ نے کرے ویکسنگ کر رہتے ہیں تو وہ جگہ توڑے دنوں بعد جیسے زکنی ہو جاتے ہیں اچیب سی ہو جاتے ہیں ان کو یہی نہیں معلوم اس وقت تو وہ ہمیں بڑا گلوئنگ لگ رہا ہوتا ہے لیکن بعد میں آپ کے سکن دو دن کے بعد آپ اس کا ریزلٹ دیکھئے گا پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس سالون کتنا نولیجبل ہے اور یہ کتنا آپ کے ساتھ سنسیر ہے بلکل بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ فر ایکزامپل میرے سالون میں میں اگر آپ کے فیس پر ویکسنگ کی ہے یا اگر آپ نے سکرب کیا ہے فر ایکزامپل تو میں اس کے بعد آپ کو فیس پالش میں بلکل بھی نہیں اجازت دیتی ہوں مطلب یہ ایسی چیز ہے کیونکہ فیس پالش جو ہوتا ہے ہمارے یہاں جو بھی جو سالون ہوتے ہیں انکلوڈنگ مائن سالون چمک چاہی ہوتی نا چمک ہا لیکن فیس پالش کے اندر جہاں وہ بلیچ ڈلتا ہے ٹھیک ہے نا اب جب بلیچ ڈلتا ہے تو اس کی اندر جہاں اگر آپ کے فیس کے اوپر باکسنگ ہوئی بھی ہو یا سکرب ہوگا ہو آپ کا فیس ایرٹیٹیٹڈ ہوگا ہو اس کے اوپر بعد میں جب آپ نے جہاں اس کے سم کا اپنے پرڈکٹ جہاں کو لگایا بلیچ ڈائپ تو وہ ظاہر ہے آپ کا فیس تو جل جائے گا بلکل چاہیے یہ نالج ہے یہ از ای بیوٹی ایکسپرٹ کیونکہ بیوٹی سیگمنٹ ہے بیوٹی ایکسپرٹ کسی اور نے آج تک ایسی بات نہیں کی میں ہم سچ بتا رہی ہے آپ نے بتایا کہ ایسا کرنے کے بعد یہ سٹپ لینے کے بعد اس وقت تو سب لوگ یہ ہوگا کلینزنگ ہوگی سکرب ہوگا اور پھر یہ ہوگا ہوگا لیکن اس بات کو کسی نے بھی کلر نہیں کیا بلکل لیک اگر آپ کوئی ایسا پرڈکٹ استعمال کریں گے کہ جو آپ کے فیس کو ایریٹیٹ کرے گا اور ویسی آپ کا فیس ایریٹیٹڈ ہوا با ہے اس سکرب کے بعد یا ویکسنگ کے بعد تو اس کے بعد جب آپ نے فیس پالش کیا تو وہ تو ظاہر فورن سے اچنگ ہو جائے گی ریڈنس ہو جائے گی اور پھر آپ کا جہاں وہ ایریا جہاں وہ برن بھی ہو سکتا ہے تو اس چیز کے اندر جہاں وہ لوگوں کو نی نی ٹھیک ہے کر دو کر دو کر دو پھر میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو کرانا ہے تو آپ اپنی کون ذمہ داری پہ کرائیں یہ نہیں ہے کہ جی بعد میں آپ ہمیں blaym کریں ہم آپ کو منہ کر رہے ہیں کہ جی آپ مت کرائیں لیکن اگر آپ خود انسسٹ کر رہے ہیں کہ نی 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 ٹھیک ہے کر دو کر دو تو ٹھیک ہے ہم کر دیں گے تو پھر لیکن پھر وہ پھر میں بڑا پروپر طریقے سے اس چیز کا جہاں وہ میں ایک جسے کہتا ہے نا کنسنٹ جو ہے وہ ہم لگ لیتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری پر قرار ہیں بعد میں آپ ہمیں نہ بلیم کیجئے گا کہ جی پارلر والوں نے یا ساران کی وجہ سے یہ میرا ہوا ہے خرابی ہوئی ہے اچھا آپ ماشاءاللہ اس کو اتنی آپ نے افکرس برینڈ اسی لیے نکالا بڑی نولیج اس کی سب چیزیں لے کے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے سکن کا معاملہ جیسے انہوں نے کہا بہت سنسیٹیو معاملہ ہوتا ہے ہم اسے کلائنٹ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کیونکہ کلائنٹ بھی کراب ہو جاتا ہے نا اس طرح اچھا کیا ابھی میں چاہتی ہوں ہماری گورنمنٹ اس کو فوکس کر رہی ہے کہ اس طرح کی نولیج کے لیے کلاسز دینی چاہیے ہمیں شب برائیڈل میکوور کی کلاس ہوتی ہے یا بہت سارے سے کاسمیٹکس کی لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس طرح کی نولیج دینی چاہیے خواتین کو جو فیسچل یا سکن سے ریلیونٹ جب وارک شاپس ہوتی ہیں تو اس طرح کی وارک شاپس اویرنیس کی دینی چاہیے یہ دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ تو بہت ہی مشکل ہے گورنمنٹ لیول پہ تو اور بہت سی چیزیں اگر ہو جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ شکر اللہ کا شکر ہے گورنمنٹ لیول تک تو خیر یہ نہیں پاسبل ہو سکتا لیکن جو ایسے ادارے ہیں کچھ ایسے جو انسٹیٹیوٹس ہیں یا جو پرائیوٹ انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ ٹریننگز دیتے ہیں سکن کے اوپر یا بیوٹی کے اوپر جو ٹریننگز دیتے ہیں ڈیفنٹی اب مجھے تو خیر آپ پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کورس کیا سچ فالو ہوتا ہے لیکن ایک سٹینڈڈائزڈ کورس آئی وڈ سے کہ ہونا چاہیے جہاں پہ اس قسم کی چیز کے اوپر فوکس کیا جائے کہ یہ چیز آپ کے لئے اچھی ہے اور یہ چیز آپ کے لئے صحیح نہیں ہے بیسکس جو چیزیں ہوتی ہیں انسٹیٹیوٹس ہیں نا ڈیفرنٹ وام پر بھی نہیں ہے یہ چیز اب وہ ہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ انسٹیٹیوٹس اگر ہیں لیکن آپ کو وہ اس قسم کی یہ نالج نہیں دے رہے ہیں سٹاف کو یہ نالج نہیں دے رہے ہیں تو اس کے اندر پھر ظاہر ہے پھر کام جو خراب ہوتا ہے وہ پھر کلائنٹ کا ہی تو کام خراب ہوتا ہے پھر اور اسی وجہ سے بہت سے جو سلانز ہیں یا بہت سے جو گلی محلے والے جو پالرز ہیں وہ پھر لوگوں کا کام خراب کرتے ہیں اسی وجہ سے کام خراب کرتے ہیں کیونکہ ان کو نالج نہیں ہوتی ہے یعنی کہ میم کا جو کہنے کا مقصد ہے کہ بیوٹیشن کی ٹریننگ ایک پروپر ہونی چاہیے چاہے اچھا چاہے گورنمنٹ لیول پہ نہیں لیکن ہماری ڈیفرنٹ ورک شاپس کے تو بھی جیسے اگر میری ابھی کمنگ 21 دسمبر کو کائلون کے ساتھ بیوٹی ورک شاپ ہے اور زبال ہمیں اس میں چھوٹا سا سیگمنٹ رکھے ہیں جس میں آپ نے آ کے یا جیسے آپ کو کنوینٹ کو کہ یہ بیزی بہت ہوتی ہے ان سے پوچھا نہیں ابھی تو لائک اگر ہم اس میں تھوڑا سا سا سیگمنٹ رکھے ہیں جس میں آپ سکن کے اویننس دیں اور یہ بتائیں کہ پیشل کا یہ یہ طریقہ کارے اور اپنا کلائنٹ نہ خراب کیا جائے ایس کے تھوڑے سے پیسوں کے لیے آپ پوری ایک یعنی کلائنٹ خراب ہوگا تو اگر وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تو وہ پرمنٹ آپ کے ساتھ ہو گیا خراب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے دس دنگ آپ کی مارکٹنگ کر لی پر تھوڑی سی نورج لینا بہتر ہے اس کمپیر ٹو کلائنٹ خراب کرنے کے بلکل 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 ایسا ہے کہ نہیں بلکل بلکل مام آپ کے ساتھ مجھے نہیں پتا ٹائم کیسے گزر گیا کچھ آپ خود سے کہنا چاہیں بیوٹی کی فیلڈ سے ریلیونٹ بیوٹی کی فیلڈ سے میں کیا بتاؤ مطلب کہ جو بیوٹی سے جو مطلب میرا بلنکس میں بتائیں کہ ابھی تو کیا کیا پروڈک لے کریں چلے گئے یہ جگے مرے ذہن میں چلے گئے ہی پیٹ پوری رینج ہے پوبts پیٹ پوری رینج ہے مطلب سکنکر میں جو ہے جو ہے وہ بے بلے میکوء کی جو ہے ہاں 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 سب کچھ سب کچھ تو آپ یہ نہیں کہ ہمیں سکھانے نہیں میری واپر لوگ وزیوٹیشن دیکھ رہی ہیں وہ آپ سکھانے نہیں چاہتے ہیں یہاں پر ہم چاہتے ہیں پوری رینج کے پورا سوٹ اور ایک ایک چیز اگر آپ کو کچھ ورکر ہیں آپ بہشک بیٹھے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ چیز ہم چاہتے ہیں کہ خواتین سی کے کہ آپ کی پروڈیکٹ اور پورا ڈیمسٹریٹ ہو جائے کیا کہتے ہونا چاہیے ہاں کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم نے اس کو رکھتے ہیں اور بے شک آپ کرنا چاہیں آپ کے ورکر کرنا چاہیں آپ بریف کر دیجئے گا میں چاہتا ہوں ایک گھنٹے کا پروپر پروگرم کر لیتے ہیں اور یعنی کہ فاؤنڈیشان ون بائی ون اسٹرپ کے کیا لگنا چاہیے اسکین کے اوپر کیسی ٹون ہوتی یہ تمام چیزیں آویڈنیس میں آتی ہیں اور برائیڈل کا ایک نیا لوک ہو آج کل مجھے بتائیں وہ پہلے ہوتا تھا بہت بہت ہیوی لوک ہوتا تھا اب کیا چل رہا ہے برائیڈل میکوور میں دیکھیں I think لوگوں کی پریفرنس ہے اب 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 ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں نہیں ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک ڈراسٹک قسم کا میکوور چاہتے ہیں لیکن I would say میرے پاس جنری لوگ آتے ہیں وہ ایک naturally beautiful چاہتے ہیں وہ made up والی چیز نہیں چاہتے ہیں اور مجھے بھی پسنی جہاں وہ والا لک نہیں پسند مجھے بھی پسنی پسند ہے کہ بس naturally خوبصورت لگنا چاہتے ہیں کیونکہ مہم خود اتنی naturally ہیں اب ان کے ساتھ done ہو گئے ہیں ناظین آپ لوگوں نے ready رہنا بیسے انہوں نے جزن مجھے کہہ دیا کہ اس دن سبھی میں آ رہی ہوں تو پہلے سے یہاں اناؤنس کریں شروع کریں آپ کا آنے کا پاہ شکریہ love you thanks for coming ناظین ہماری ساتھ تھی اور انہوں نے آکے میرے beauty segment کو beauty beauty کر دیا ہے کیونکہ اگلے پروجیکٹ انہی کے ساتھ ہے تو اپنا بہت خیال رکھے گا کل اسی طرح ہم اپنے شو میں حاضر ہوں گے اُبرتے سورج کی طرح ہم اپنے بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی